نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا ڈی ڈی نیوز کے اس خاص کارکرم اس وقت میں میں ہوں نکھل سنگھ اور کیا ہے اس وقت کی بڑی خبریں جن کے بارے میں وستار سے جاننے سمجھنے کو لے کر آپ کے من میں جگیاسہ ہے کیا ہے ان خبروں کے معنی کیا ہے ان کے پیچھے کا ایجنڈا اگلے ایک گھنٹے میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی ہی بڑی خبروں کی جس پر چرچہ ضروری ہے اور اس چرچہ میں جڑیں گے اپنے سنباد داتاؤں سے اور وششک مہمانوں سے بھی سب سے پہلے بات ہوگی پہلے چرن کے چناؤ پرچار کی کس طرح سے شباب پر پہنچا ہے پہلے چرن کا چناؤ پرچار آج ہے اس کا آخری دن اور پھر اٹھا ہے ای ویم سے چڑھا ہوا مددہ آخر کیوں ہر بار چناؤں میں یہ مددہ اٹھتا ہے اس کے پیچھے کے ایجنڈے کو بھی سمجھیں گے ساتھی ساتھ بات ہوگی جیل میں کیجڈی وال وکاس پر زبانی جنگ جاری اور ساتھی بات کریں گے رام للا کا دیو سوریہ بھی شیخ ہوا ہے آج آیودھیا میں ہوں گے کئی اہم سوال اور جواب لیکن سب سے پہلے اس وقت کی ہیڈلائنز پردھان منطفی نریند مودی نے آسم کے نو باڑی میں کی جن سبھا کہا 2014 میں میری امید برقرار آئیے 2019 میں وشواس اور 2024 میں گارنٹی بن کر آیا ہوں پی ایم نے دہر آیا مودی کی گارنٹی مطلب پورا ہونے کی گارنٹی چناؤ سے پہلے ایک ساتھ دکھے راحل گاندھی اور اکھلیش یادو کہا پورے دیش میں چل رہی بدلاو کی بیار بی جے پی کے 150 سیٹ تک سیمیٹ نے کا کیا دعویہ پریانکا گاندھی نے سہارنپور میں کیا روپ شور لوگ سبح چناؤ کے پہلے چرنڈ کے لیے آج تھمے گا چناؤی شور پرچار کے انتیم دن راجنیتک دلوں نے لگایا زور 19 اپریل کو 12 راجیوں میں ہوگی ووٹنگ ڈلی کی بدحال اسثتی پر ڈلی کی کیجریوال کو کھلی چٹھی آپ اور بی جے پی کے بیچ شروع ہوا گھماسان جیل سے سرکار چلانے کو لے کر آڑے ہیں کیجریوال اور ایوڈیا کے رام مندر میں سوری کرنوں میں شری رام لڑا کا ہوا ابھیشیک ایوڈیا میں دیکھا بھاوی نظارہ لاکھوں کی سنکھیا میں شرک ڈھالو کر رہے ہیں درشت تو سب سے پہلے اس وقت میں آپ کو لیے چلیں گے کرناٹا کے مانڈیا جہاں پر کاؤنگریس نیتار راحل گاندھی ایک جن سبھا کو سمبودھت کر رہے ہیں ے ناؤنڈیا ایوڈیا ایک لوگا کوتو دیدہ Mode ناوہ آدھکارک بند دن تاہا سندر پڑ لی مہیڑے رگی وشیش واندھو ورچک کے بندلکش روپایناو گوشن مارتے دے بے آج آپ کو آج آپ کو یہاں 24,000 روپے ملتا ہے چناوکے ایک دم بعد ہماری سرکار بنے گی اور آپ کو ایک لاکھ چوبیس ہزار روپے ملنے والا ہے ڈلی کی سرکار ہر مہینے ڈلی کی سرکار ہر مہینے گریب مہیلاؤں کے بینک اکاؤنٹ میں آٹھ ہزار پانچ سو روپے ڈالے گی اور کرناٹا کی سرکار دو ہزار روپے سب سے گریب پریواروں کے بینک اکاؤنٹ میں ہر مہینے دس ہزار پانچ سو روپے ڈالے گی جائے گا پرتی بڑا کھٹو مدہ مہینے رہی سرکے تو پہلے چرنڈ کے چناؤ پرچار کے لیے یہ شور جو آپ ابھی آپ نے سنا راہل گاندھی مانڈیا سے بول رہے تھے وہ آج شام پانچ بجے تک تھم جائے گا اور یہ سب سے مہتپورن ہے کیونکہ آج لوگصبح چناؤ کے پہلے چرنڈ کے لیے جو پرچار ہے وہ شام تھم جائے گا انیس اپرائل کو پہلے چرنڈ کا مددان ہوگا تو لوگصبح کے پہلے چرنڈ کے لیے مددان ہوگا اور آج ہماری جو پہلی خبر ہے وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے لوگصبح چناؤ کے پہلے چرنڈ کے لیے انیس اپرائل کو ہوگا مددان مددان کے لیے آج شام تھم جائے گا چناؤ پرچار تو جو چناؤ کا شور ہے آج شام تھم جائے گا کچھ جگہوں پر چار بجے اور کچھ جگہوں پر شام چھ بجے تک ہو رہا ہے پرچار پہلے چرنڈ میں 21 راجیوں کے 102 لوگصبح سیٹوں کے لیے مددان ہو رہا ہے چناؤ آیوک کی گائیڈ لائنز کے انسار مددان کے 48 گھنٹے پہلے چناؤ پرچار سماپت ہو جائے گا آج شام چار بجے سے چھ بجے کے بیچ الگ الگ سمیہ پر سماپت ہوگا یہ چناؤ پرچار سارجنک سبھا یا جلوس جیسے کارکرموں پر لگ جائے گی روک پہلے چرن میں بیہار اتتر پردیش مدد پردیش اتتر اکھن پسچ بنگال اور چھتیز گڑ راج کی سیٹوں پر مددان ہو گا 102 سیٹوں پر کل مددان ہو رہا ہے ویبند راجنیتک دلوں کے بڑے نیتا سبھی سٹار پرچارک اپنے پرتیاشیوں کے پکش میں چناؤ پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کل بیہار اور بنگال کے بعد آج آسم پہنچے ہیں پردھان منتری نے آسم کے نلبادی میں ایک جنصبہ کو سمبودھت کیا اور بی جے پی پرتیاشیوں کے لیے ووٹ مانگے انڈیے کے پکش میں پرچار کیا کانگریس نیتا راحل گاندی کرناٹک کے مانڈیا اور کولار میں دو ریلیوں کو سمبودھت کر رہے ہیں مانڈیا کی ریلی کی لائیو ہم نے آپ کو ویڈیو فٹیج دکھایا یو پی کے سہارنپور میں کانگریس نیتا پریانکا وادرا کانگریس پرتیاشی کے پکش میں پرچار کر رہی ہیں رکشا منتری راجنات سنگھ کیرل کے کبور کا آسرہ گوڑ میں پرچار کر رہے ہیں کہ انڈری منتری نیتن گھڑکری ناکپور میں جنصبہ کو سمبودھت کریں گے ناکپور سے وہ چناؤ بھی رڑ رہے ہیں اور آج اتر پردیش میں پہلی بار اکھلیش یادہ اور راحل گاندھی ایک ساتھ نظر آئے ایک ساتھ پریس کانفرنس کی انہوں نے لوگ سباد چناؤ کے پہلے چرن کے لیے 19 اپریل کو متدان ہوگا تو جب راحل گاندھی اور آخیلیش یادہ ایک ساتھ نظر آئے کونگریش کے پنجے نے پروتر کو اس لیے جکٹ رکھا تھا تاکہ ان کے لیے برسٹاچار اور لوٹ کے دروازے کھلے رہے اب یہ پنجہ کھل گیا ہے تو اسم میں سب کا ساتھ سب کا بکاس کا منتر لاغو ہوا ہے تو پردار منتری کہہ رہے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس کا منتر لاغو ہوا ہے دیش بھر میں اور اسی آدھار پر وہ ووٹ مانگ رہے ہیں جبکہ کونگریش نیتا راحل گاندھی اور سماجبادی پارٹی کے مکیہ آخیلیش یادہ نے آج غازی آباد میں ایک سنیوکت پریس وارتہ کی جس میں راحل گاندھی نے کہا کہ وہ اس بار پورے دیش میں بدلاؤ کی ہوا دیکھ پا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس چناؤ کو وچار دھارہ کی یہ لڑائی ہے اور کونگریش لوگتانتر اور سمویدھان بچانے میں لگی ہوئی ہے چناؤ وچار دھارہ کا چناؤ ہے ایک طرف رسس اور بی جے پی جو سمویدھان ہے لوگتانترک سسٹم ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف انڈیا کٹ بندن کونگریش پارٹی سویدھان کو لوگتانترکو بیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کی رکشہ کر رہی ہے چناؤ میں دو تین بڑے مددے ہیں سب سے بڑا بے روزگاری دوسرے نمبر پر مہنگائی بھاگی داری مگر بی جے پی چوبیس گھنٹہ دسٹریکشن کرنے میں لگی رہتی ہے تو عروب پرتی عروب بھی لگایا جا رہے ہیں اپنے اپنے پارٹی کے دعوے ہیں اور اس بیچ میں چناؤ پرچار آج چرم پر ہے پہلے چرن کے لیے دیش کے الگ الگ حصوں سے ہمارے سنبادتہ اس پوری خبر پر باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ریشی کمار چننائی سے جڑ رہے ہیں جبکہ نیرت سنگھ کوئی مٹور سے جڑ رہے ہیں اور راجیش راج اورنگاباد بیہار سے جڑ رہے ہیں یہ تین سنبادتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ریشی سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں ساؤتھ کنیکٹ کس طرح سے بی جے پی کا آپ دیکھ پا رہے ہیں آج چکی چناؤ پرچار کا پہلا دن ہے تمیلاڈو کی سبھی سیٹوں پر پرچار بند ہونا ہے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ چناؤ پرچار اور کس طرح سے دیکھتے ہیں 19 تاریخ کی ووٹنگ دیکھیں جس طریقے سے اس بار کے چناؤ کو اگر ہم ریکھانکت کریں تو بھارتی جلتہ پارٹی نے پرجور کوشش کی جو اے آئی اے ڈی ایم کے اور ڈی ایم کے کی جو رڈیمیتی رہی ہے جو راجنیتی رہی ہے اس میں سیدھے طور پر دخل کرنے کی اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ لگاتار چاہیں پردھان منتری کی طرف سے یا گرہ منتری کی طرف سے پارٹی یا دیکھش کی طرف سے سبھی نے یہاں پر دھو آدھار پرچار کیا ہے اور بھارتی جلتہ پارٹی نے اس پورے چناؤ اویان کے دوران یہ اسٹیبلش بھی کیا ہے کہ وہ چناؤی میدان میں ہے اور تمام مددے ایسے ہیں جن کے آدھار پر وہ چناؤی میدان میں ڈٹ کر چناؤ لڑ رہی ہے ایسے میں ڈی ایم کے کے ساتھ کاؤنگریس ہے وامپنتی پارٹیاں ہیں اور اندلوں کے ساتھ وہ چناؤی میدان میں ہے ایک بڑا گھٹ بندن ان کا ہے تو وہیں اے آئی اے ڈی ایم کے ایک ایسا رازنیتی دل دکھا جس کا کہ ہم نے دیکھا کہ عدیتان سلیتاؤں کا بکھراب اور ایک پرشل ریڈنی تھی کی کمی وہاں پر دکھائی دی حالانکہ اے آئی اے ڈی ایم کے ایک اپنا ووٹ بینک ہے اور اس بیس پر وہ چناؤی میدان میں دکھائی دے رہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ایسے دل ہیں جو چناؤی میدان میں دکھائی دیئے کچھ بی جے پی کے ساتھ جیسے پی ایم کے بی جے پی کا بڑا الائز کے طور پر ہے بی جے پی نے نو دلوں کے ساتھ ایک نورتن کا اسٹیٹس بنا کر اپنی رڈنیتی بنائی اور وہاں پر الگ الگ جو علاقے ہیں شرطری علاقے ہیں جاتی یہ سمو ہیں ان سب کو سادتے ہوئے اس چناؤ میں اپنی اپنی اپسٹی کی چناؤ پرطار میں درج کی ہے اب اس کو اگر ہم رکھانکت کریں اس معاملے میں کہ کون کون سے ایسے خاص امیدوار ہیں تو نشی طور سے جو تمہلاڈو کے حصے کو دو بھاگوں میں باڑ سکتے ہیں اتری اور دکھڑی تو اس میں دکھڑی حصے میں بھارتی جنتہ پارٹی نے زیادہ اپنا آبھیان کو مجبورت کیا اور جس طریقے سے پوروک کے مکھیونتری ہیں جیسے پنیر سل بم تو وہ ہم نے دیکھا کہ رامناتھ پورم سے وہ چناؤ لڑ رہے ہیں اور ایک نردلی کے طور پر لیکن بی جی پی کا ان کو سپورٹ ہے تو ایسے تمام پرتیاشی ہیں جو الگ الگ رڑنیتی کے تحت چناؤی میدان میں لیکن اس بار ضرور ہم نے دیکھا کہ پورے چناؤ پرچار احیان میں بھاتی جنتہ پارٹی نے یہاں ضرور لیڈ دیتے ہو دکھائی دی پرچار کے طور پر اس سے پہلے کی اتر بھارت کی راجنیتی جاننے کے لیے اور انگا بات چلیں کوئی مٹور میں کس طرح سے چناؤ پرچار ہو رہا ہے اور کن معینوں میں مہتپورن ہیں یہ بتائیں گے نیرد سنگھ کیا دیکھ پا رہے ہیں آپ کوئی مٹور میں خاص اور ساتھی ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ آج جب چناؤ پرچار تھم جائے گا کس طرح سے نیتہ اپنی پوری شکتی اپنی پوری طاقت جھوکنے میں لگے ہوئے انتیم دن مدداتاؤں کو سمجھانے میں ان کو اپنی بات بتانے میں دیکھیں بلکل نکھل اگر ہم کوئیم ٹور کی بات کریں تو کوئیم ٹور اس سمیں ہارٹ سیٹ ہے اور کے انہ ملائی یہاں سے چناؤی میدان میں بھارتی انتہ پارٹی کے تمہین لانڈو کے اندر اسٹار پرچارک ہیں پوری آئی پی ایس ہے اور پارٹی کے اس سمیں پردیس ادھیکش بھی ہیں لگاتار کوئیم ٹور میں کیمپین کر رہے ہیں اس کے علاوہ پورے جو پردیس پر ہے تمہین لانڈو کے اندر وہ لگاتار اپنے پرتیاشیوں کی جیتنے کیلئے لگاتا رہے ہیں جیتور کوچس کر رہے ہیں کوئیم ٹور کی اگر بات کریں تو آپ دیکھیں کہ قریب قریب 82 پرتیشت کے آسپاس کوئیم ٹور کا جو حصہ ہے وہ شہری علاقے میں آتا ہے اور ماتر سترے پرتیشت سے کچھ ہی زیادہ حصہ گرامیڈ علاقہ ہے اگر ہم کوئیم ٹور سہر کی بات کریں انڈسٹیل حب ہے کوئیم ٹور سہر اور یہاں دوسرے طرح کی جو پرابلمز ہیں موجود ہیں بیروزگاری یہاں پر چرم پر ہے یہاں کے یوہوں کا یہ کہنا ہے کہ بڑی سنکھیا میں جو یوہ ہیں پارٹی ڈی ایم کی کے اوپر لگاتار پرہار کر رہی ہے کہ سرکار کی تمام یوجنہ یہاں پر پہنچی لیکن دھراتل پر ان یوجنہوں کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا کیونکہ راج سرکار نے ان یوجنہوں کو ٹھیک طریقے سے لاغو نہیں کیا یہی کارن ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی اور خارس طور سے انہ ملائی لگاتار ان مددوں کو اوپر مقتہ سے اٹھا رہے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کو آپ دیکھیں تو اتر پردیس میں جس طرح کا فارمولہ بھارتی انتہ پارٹی نے پچھلے جو چناب ہے ویدان سبا چناب ہے اس میں شروع کیا تھا اسی طرح کے فارمولے کو آپ دیکھیں کہ تمامیل نانڈو کے اندر بھارتی انتہ پارٹی نے لاغو کیا ہے اس فارمولے کے تحت جو چھوٹی چھوٹی پولٹیکل پارٹیاں ہیں ان کو اپنے ساتھ میں لے کر چنابی میدان میں اور ان چھوٹی چھوٹی پولٹیکل پارٹیوں کی کچھ کچھ بلوک میں ایک بڑا مت ہے یہی کاران ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ تمامیل نانڈو کے اندر ڈبل ڈیجٹ میں وہ اس بار جو جیتنے کی ان کی جو امید ہے وہ برقرار ہے اور کہ انہ ملائی اس میں ایک بڑی امید یہی کاران ہے کہ لگاتار سمحہ ہمارے پاس کم ہے جائیں گے سیدھے اس وقت راجش راج کے پاس جو اور انگاباد بیہار سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کس طرح سے بیہار کی سیاست میں اس وقت اوبال آیا ہوا ہے اور تمام جنتہ کے دروازے پر نمودار ہیں نیتا کیا جانکاری دیں گے دیکھیں بیہار کے بارے میں نکھل کہا جاتا ہے کہ بیہار اور اتر پردیش کی جو سیاست ہوتی ہے وہ نوربل ڈیز میں بھی اوفان پر ہوتی ہے سیاستی جو ہے ببال یہاں پر مچتا رہتا ہے اور اگر چناؤ کا موقع ہو اس میں بھی عام چناؤ اگر سر پر ہو تو نشتطور پر جو پرتیاسی ہیں یا جو راجتک دل ہیں وہ نفع اور نقصان کی سیاست کو دیکھتے ہوئے مرداتاوں کے دوار کھٹ کھٹ آتے ہیں مرداتاوں کے دوار تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی حاضری لگاتے ہیں اسی سلسلے میں اگر دیکھیں تو اس پہلے چرن کے لیے جو مدان 19 اپریل کو ہونے ہیں اس کے لیے مدان کی اُلٹی گنتی اب شروع ہو چکی ہے چناؤ پرچار کا شور جو ہے اب سے کچھ دیر بعد تھمنے والا ہے یعنی پانچ بجے چناؤ پرچار کا کام ختم ہو جائے گا اور مدان کی اُلٹی گنتی شروع ہو جائے گی چار لوگ سوا چھتر پہلے چرن میں ہے بیہار میں جمعوی اور انگاباد گیا اور نوادا ان چاروں چھتروں پر اگر ابھی دیکھا جائے تو کل ملا کر لگوک ڈیے کا ہی کبجہ ہے ڈیے کے پرتیاشیوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا ہے نوادا میں سی پی تھاکور کے بیٹے بیویک تھاکور جو راج سوا میں سانسد ہیں وہ چناؤ میدان میں ہیں ان کے مقابلے رجڈی نے ایک کچھ بہا بیرادری سے آنے والے پرتیاشی کو چناؤ میدان میں اتارا ہے اسی طرح سے نوادا نوادا کی بات ہم نے کی جمعوی میں اور ان بھارتی جو راملاز پاسوان کے دماد ہیں چراغ پاسوان کے بہنوئی ہیں ان کے مقابلے رجڈی نے ارچنا رویداز کو چناؤ میدان میں اتارا ہے اور انگاباد میں سوشل کمار سنگھ بھارتی انتا پارٹی کسمت آج با رہا ہے اور آر جڈی نے کمار سربجیت جو ہیں وہ پرم سانسد راجیش کمار کے بیٹے ہیں پیار سرکار میں پرم کرشی منتری رہ چکے ہیں انہوں نے کمار سربجیت کو اتارا ہے دونوں دلوں کی طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگائے گیا راملاز پراملاز نیاند بودی سے لے کر جنتا کی باری ہے راجیش ان تمام لوگوں نے پرتیاشیوں کو آپ نے لگ بگ اپنی بات کہہ دی اور اب جنتا کی باری ہے وہ ووٹ کرے گی پہلے چرن کے مددان کے لیے آپ تینوں لوگوں کا ریشی کمار آپ کا اور راجیش راج آپ کا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نیرج آپ آپ سبھی کا آپ سب ہمارے ساتھ بنے رہیے فیلحال رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہیں مجھ جائے گا جلد حاضر ہوں گے پرسوں کی پرتیکشا کے بارد ہمارے ایوتھیا کا گورو لوٹا ہے نہیں تو پہلے ٹینگ ٹوٹے گھاٹ گندگی کوئی فیسیلیٹی نہیں اور اب کاشی دیکھو کدارنات دیکھو جین دیکھو سومنات دیکھو سب بھاویر دیویر اور موڈی جی کہتے ہیں یہ تو بس پریلر ہے آس تھا کا پرشچم لہراتا رہے یہ ہے موڈی کی گیرنٹی اس لیے ہمارا پہلا ووٹ موڈی کو یہ ہے ہماری بھی گیرنٹی کمال کا بٹن دبائیں بھا جبا کو جتائیں ڈیلیوری بای ہی پتا ہے بھوک لگی ہے تیس منیٹ کا میسیج نوٹیفیکیشن آیا تھا میسیج کے سارے تھوڑی بیٹ سکتے ہیں کل آپ نے کچھ شیرز بچی تھے نا تو تو چیک کیا میسیج آیا تو تھا صرف میسیج کافی نہیں ہے آپ شیر مارکیٹ میں کوئی بھی ترانجیکشن کرتے ہیں تو سٹاک ایکسینج سے یا ایمیل کو اپنے ڈیمیٹ اکاؤن اور بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ بھی ٹیلی کیچی بیٹا بھوک میں نا دیماغ بندل جاتا ہے سوچ کر سمجھ کر انویسٹ کر یکی ہے خود پر خود پر ہے ناز سنتی ہوں اپنے من کی آواز کبھی شر میلی تو کبھی ہوں جاباز رکھنا میری آدت نہیں تھمنا میری چاہت نہیں میں ہوں ناری یہی میرا انداز ہر ذمہ داری میں بکھو بھی نبھاتی ہو ووٹ دے پراؤڈ ووٹر کہلاؤں گی پوری دیش سنگ چناف کا پر مناؤں گی سواغت ہے آپ کا بریک کے بعد ایک بار پھر ہم لوٹے ہیں اس وقت کے ساتھ تو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے پہلے چرن کا چناف چل رہا ہے اور اب بات کریں گے پھر اٹھا ہے ای وی ام کا مدہ آخر کیوں یہ ای وی ام کا مدہ چنافوں سے پہلے اور چنافوں کے دوران اٹھتا ہے لوگ سبا کے چناف چل رہے ہیں ادھر سپریم کورٹ میں ای وی ام کو لے کر بحث جاری ہے ایک انجیو کی جنہت یاچکہ پر ای وی ام کا ماملہ سپریم کورٹ میں پہنچا ہوا ہے لوگ سبا کے چناف چل رہے ہیں ادھر سپریم کورٹ میں ای وی ام کو لے کر بحث جاری ہے ایک انجیو کی جنہت یاچکہ پر ای وی ایم کا ماملہ سپریم کورٹ میں ہے مانگ کی گئی ہے کہ ای وی ایم اور وی وی پیٹ کے ووٹوں کی سو فیزدی گنتی اور ملان کیا جانا چاہیے منگلوار کو سنوائی کے دوران ای وی ایم کے جگہ مت پتروں کے اپیوک کو لے کر ایک گرمہ گرم بحث دیکھی گئی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے کہا کہ بیلٹ پیپر پر لوٹنے سے بھی کئی سارے نقصان ہیں ای وی ایم میں ہیر فیر کے آشنکہ پر کوٹ نے سسٹم پر سندے نہیں کرنے کی نصیحت دی شیرز کوٹ نے کہا کہ ہم پر کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے سسٹم کو اس طرح خارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے عدارت نے کہا بیلٹ سے چناؤ میں کیا ہوتا تھا آپ بھول گئے ہوں گے پر ہمیں یاد ہے یاجکہ کرتا کا پک شک رہے پرشانت بھوچن نے کہا بیلٹ پیپر پر واپس جانا چاہیے پرشانت بھوچن نے کہا کہ فیلحال سو فیزدی وی وی پیٹ ملان ہو یا پرچی مدداتاؤں کو دی جائے جو وی وی پیٹ کی پرچی ہے عدارت نے کہا کہ دیش میں 98 کرون ووٹر ہیں آپ چاہتے ہیں کہ 60 کرون ووٹوں کی گنتی ہو عدارت کو بتایا گیا کہ وی وی پیٹ کی گنتی میں 12 دن لگ جائیں گے عدارت نے کہا کہ بھارت کے چناؤ کی تلنا یوروپیہ دیشوں سے کرنا اوچت نہیں ہے تو دوسرے دیشوں سے خاص طور پر یورپ کے دیشوں سے جرمنی سے تلنا کیے جانے پر عدارت نے کہا کہ پانچ چھے کرون کی جن سنکھیا والے دیشوں سے تلنا نہ کریں بھارت میں چناؤں کرانا ایک بہت بڑا کام ہے یہاں 97 کرون سے زیادہ پنجی کرت متداتا ہے دراصل ہر چناؤں میں ای وی ایم کا مددہ اٹھایا جاتا ہے چناؤں جیتنے پر وپکشی دل اسے جنتا کی جیت بتاتے ہیں لیکن ہار کا ٹھیکرا ای وی ایم پر پھوڑتے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ دیش بھر میں کئی راج سرکاریں ہی نہیں یوپیہ کے دو کارکال بھی ای ایم سے ہوئے چناؤں کے ذریعے ہی ملے تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پورا مددہ سامنے آیا ہے اور اس پورے ویشاہ پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں ان سے آپ کا پریچہ کرا دیں آج ہماری بحث کا ویشاہ یہی ہے ہمارے ساتھ اکشے راوت فارمر ڈی جی ہے الیکشن کمیشن کے اکشے راوت جی بہت سواگت ہے آپ کا اور سنجے کمار چڑھا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سنجے جی بہت سواگت ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ انانت وجہ جو کی سینئر جرنلسٹ ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انانت وجہ جی بہت سواگت ہے آپ کا اور اگر ہم سیدھے سیدھے سب سے پہلے آکشے راوت جی کے پاس آئیں آکشے جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے کیا اس پر پرشن اٹھانے کی ضرورت ہے کیونکہ جو EVM کو لے کر کے الیکشن کمیشن ٹائم این اگین بار بار اس نے کہا ہے کہ یہ ٹائم پر کرنا جس کو کہتے ہیں کہ موشکل ہی نہیں لگ بھگ ناممکن ہے تو اس کو کیا ایک بار پھر آپ بتائیں گے کیونکہ اس کو سرکشت سمجھا جانا چاہیے یہ پرشن آنا ہی نہیں چاہیے اور الیکشن کمیشن کہا ہی نہیں ہے مانت ہوا ہے بار بار کبھی کبھی کچھ جو پہلے آواز رکھتا تھا کہ اس میں تیمپر بیلیٹی کے بارے میں کئی بار تیمپر بیلیٹی کے بارے میں ہمارا الیکشن ہوں گیا اور اس ماشین کو دھیرے دھیرے سٹیپ بائ سٹیپ انٹروز کرنے میں چالی سنے لگ گیا اور اس میں کئی سارے پاتی جیت گئے کئی سارے پاتی ہار گئے اور اس میں آج اگر ہم یہ فرنڈیمنٹل کوششن پی ریز کر رہے ہیں تو اس کا مکلو بھی کچھ نہیں بانتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا جب بی بی پیٹ انٹروز کیا گیا سپریم کورٹ نے اس میں ایک انٹروینشن کیا تھا وہ ابھی ایم کی تیمپری بیلیٹی کو لے کے نہیں ہے ابھی ایم کی وشوشنیتا کو لے کر نہیں ہے لیکن لوگوں کو ایک بیری فائی بیلیٹی ملے لوگ دیکھ لے ہیں سرسے کی نیچے سے کہ ہاں بھائی میں نے یہاں بھوٹ گیا تھا وہاں گیا اس کو کہاں تک لے جائیں گے اور انڈیا جیسے کنٹینا جیسے کورٹ نے بہت بہت ترمیٹک اور ترمیٹی کنٹکل اوبزرویشنز کچھ کے ہمارے 970 ملیون ووٹر ہو گئے جو کی کوئی کنٹینینٹس کی پاپولیشن بھی نہیں ہے ملنکے اور اس میں آپ اگر پھر پرانی چیزوں کا بیلیٹ بکس بات کریں بیلیٹ بکس تو چلو بیلیٹ باکس ہی گوم ہو جاتا تھا اور اس میں فوجنگ ہو کے ہی ترسے مارک نہیں کوئی بھوٹ بھربا بھی ہو جاتا تھے اس کے بعد جسے سید سپریم کورٹ نے بھی رائٹ لاب ضرور کیا کتنے دن اسو گرنا پڑتا تھا اور باقی پیپر انوارنمنٹ وہ سب کا بات تو ہی ہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ EVM جو ہے الیکشن مینجمنٹ بہت چھی بیوٹیفول ایفیشنٹ سمپتی ہے جو کی دیش ویدیش میں بھی اس کا جکر ہے اور ہمارا نمبرز لے کے ہمارا کمپلیکسٹی لے کر یہ بہت ہی یوزپل شامیت رہا ہے اور اس کے بارے میں آپ پوششن کر کے الیکشن کے دو دن پہلے اس کو دھومیل کرنا مجھے تو ٹھیک نہیں لگا اور سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن اپنا پتش نکھیں گے ڈکھ رہے ہیں سپریم کورٹ نے کچھ دیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے دو تین دن پہلے جو آیا ہے تو یہ بہت ایبھیم کو وشو سنیتہ تو تھا ہی لیکن اس میں اور ایک اس میں اس کو سٹرنگن کرنے کے لئے بہت بڑا کام جی 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 نشی طور پر جو آپ نے کہا کہ ساری دنیا کہیں نہ کہیں ایک اس پر بھی سوال کھڑے کرتا ہے اور اس کا جواب ہم آگے اند وجہ جی سے ضرور لیں گے کہ اس کے پیچھے کیا سیاسی سمیقرن ہے کیوں اس پر اسی وقت سوال اٹھائے جاتے ہیں فیلال سنجے چڑڈا جی آپ سے سمجھنا چاہیں کہ جب یہ معاملہ عدالت میں آیا ہے عدالت کس طرح سے اس کو دیکھتی ہے کس طرح سے انٹروین کر سکتی ہے اور آپ کو لگتا ہے جب سسٹم پرچناو کرانے کی بات ہوتی 97 کرون سے زیادہ ووٹرز ہیں واپس لوٹنے کے لئے کیا آدیش دیے جا سکتے ہیں بلکہ یہ سوال سے زیادہ یہ کم سے کم جو پورا سسٹم ہے اس کو تو ضرور سمجھے گا سپریم کورٹ دیکھیں بہت مہدپون ہیں پانچ شے بندوں ہیں جن پہ کورٹ نے بہت اسپرچتہ پردان کری پہلی بات کہ بیلٹ سسٹم پہ واپس جانے کی بات جب رکھی گئی تو دونوں جیج جسٹس کھرنا اور جسٹس دفتا دونوں نے مجھے پش روپ سے کہا کہ آپ بھول گئے ہوں جو بیلٹ سسٹم چلتا تھا تب کیا کیا ہوتا تھا اور کتنا چیزیں تھی وہ ہم نہیں بھول سکتے ہسٹری نہیں بھول سکتی ہم بیٹر منٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں دن پرتی دن اور دوسری بات کورٹ نے بہت پر شبدوں میں یہ بھی کہا کہ اگر ہم الیکشن کمیشن کے ڈاٹا پہ جائیں اگر ہم ایک سروے کرتے ہیں تو اس سروے جو سروے کی ریپورٹ سرویز کو چھوڑ دیجئے آپ کچھ ایک سرویز کو چھوڑ دیجئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جن مانس کا EVM پر وشواش ہے اب بات آئی تیسری جو important بات تھی جس میں کہا گیا کہ یورپ میں ایسے کئی دیش ہیں جو پہلے EVM کرتے تھے اور EVM سے واپس بیلٹ پہ چلے گئے اس پہ کوٹ نے بڑی سپشت ساتھ سے کہا کہ آپ کو معلوم وہاں کی پپولیشن کتنی ہے دو تین چار پانچ کروڑ ہمارے آن 97 کروڑ لوگ ہیں اس پہ کیا یہ سمبھو humanly possible ہے دوسری بات humanly تو possible ہے لیکن کیا یہ بات اور ایک چسہ سب سے اہم بات تھی جس پہ کوٹ نے بہت مجبوطی سے اپنا وچار رکھا کہ دیکھیں اگر مشین کر رہی ہے مشین اگر اس میں پیش کر رہی ہے ڈاٹا وہ اور human intervention نہیں ہے تو جہاں پہ human intervention ہوتی ہے منوش کے دوارہ کام ہوتے وہاں پہ گلبلی کی آکانچہ ہے اگر human intervention نہیں ہے تو گلبلی ہونے کی سمبھاونا آکانچہ کھین ہو جاتی ہے بہت کم ہو جاتی تو یہ کئی باتوں میں بات ہوئی جیسے آپ نے اپنی ریپورٹ میں بتایا بلگی جسٹس دفتہ نے کہ میں اپنے پردیش کا آپ جو جن راشتروں کی بات کر رہے ہیں جو واپس بیلٹ پیپر پہ گئے ہیں ان سے جیادہ ووٹ میرے پردیش میں ہے دوسری ایک بڑی اہم بات دو منٹ لے آپ کی بات سماپتی بھی کروں گا جو پیٹیش نے کہنا تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس پیٹیش کے بیچے کوئی میلس نہیں ہے ہم صرف اور صرف کہ اگر وی وی پیٹ کی گھڑنا اور اس کی دونوں کی گھڑنا ہو جائے تو بڑھتا ہے کیوں نہ ایسا ایک سنبھو چیز پرستط کی جائے کیونکہ ابھی کیا ہے وی پیٹ ایک وہ سات سیکنڈ میں دیکھے گا اس کے بعد وہ پرچی چلی جائے گی اور ہم صرف اور صرف دوسوں میں دس مشین ہیں یعنی پانچ پرتیش اگر electric EVMs ہیں تو اس میں صرف پانچ پرتیش میں ہم یعنی دس مشین وں میں VVPAD کی بیوستہ ہے تو ایک اس چیز پہ بھی وی چار کیوں نہ VVPAD کی بیوستہ سب ہی مشین پہ کی جائے ایک transparency اور confidence building کی exercise ہوگی جب کی court میں اس کا کوئی سمرتھ ابھی نہیں کیا ہے court نے اس پہ ایجنڈا کیوں ہے یہ بار بار سوال کیوں اٹھا جا رہا ہے نکل جی آپ نے بلکل صحیح پرشن کیا ہے 2019 کے چناؤ کے سمیے بھی یاد کریے جب وہ سنکھیا VVPAD کی بڑھائی گئی تھی پہلے ایک یا دو ہوتے تھے اس کو پانچ کیا گیا تھا تب بھی یہ ترک دیا گئے تھے کہ چناؤ ابھی آنے والے ہیں اس لئے ابھی اتنا کر دیا جائے تو ہر چناؤ کے سمیے یہ دیموکریٹک رائٹس کی یاد کیوں آتی ہے پانچ ورشوں تک کیا ہم سوتے رہتے ہیں اور اگر کل جو یا چکہ کرتا کہ وکیل گوپال شنکر نارائن نے ہمارے کو پینلیس سنجھے جی نے بتایا کہ ہمارا کوئی ملائس نہیں ہے لیکن ہم ووٹر میں کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں کانفیڈنس بیلڈنگ کا ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ پورٹ میں آگر آئے تو پرشاند روسن جی جو یاچکا کرتا ہیں وہ تو لگاتا دیمونس تریشن دیتے رہے اس طرح کے ویڈیو کو شیئر کرتے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ بیچ چناؤ کے سمیں آدالت کو بھی اس طرح کی چیزوں کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے اور ایک اور بات اس پس روپ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارا election system ہے worldwide جو US کی ایک agency ہے انہوں نے کہا کہ یہ سب سے robust سب سے پرامانک طریقہ ہے ہمارے election administration کا اور چار لوگ سبحہ اور درجن ویدھان سبحہ چناؤ اس میں ہو چکے ہیں تو اس سمیں جب آپ جیتتے ہو تب ووٹر کے confidence کی یاد نہیں آتی ہے جیسے ہی آپ کی پراجے ہو جاتے ہیمارچر میں EVM ٹھیک کام کرتا ہے کرناٹک میں EVM ٹھیک کام کرتا لیکن مراجستان مجھے پردیس 36 گھر میں EVM میں کچھ گربڑ ہو جاتی تو کوئی جو گربڑی کرے گا میں راجنیتک باتیں کر رہا ہوں میں عدالت کی بات کرنے کے لئے سنجھے بیٹھے ہیں وہ عدالت کے بات اور عدالت تقنیق دراصل راجنیتک باتیں آپ ہی پوچھ رہے ہیں جس پرکار سے ہمارے دیش میں اور سب سے پہلا چناؤ کس نے جیتا EVM کا سب سے پہلا فائدہ 2004 میں کس کی سرکار بنی اس پر کبھی وچار کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ عدالت کو اس کا بھی سنجھان لینا چاہیے 2004 میں جب ہم پیلٹ پیپر سے EVM میں اچھا اند جی میں ایک چیز سمجھنا چاہوں گا کہ اس سے جو ہمارے دیش کی جنت ہے جو ووٹرز ہیں ان کے من میں بھی اس طرح بھرم پیدا کرنی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی لوگتنطر کے خلاف ہے اس کو ایسا نہیں دیکھا جانا چاہیے بلکل میں تو چناؤ کا خرچ ہے یہ دیش کیا ایک چناؤ بیلٹ پیپر سے جتنا چار پانچ ہزار یا چالیس ہزار کروڑ پر خرچ ہو رہے ہیں اور ایس دیش میں تو ہر سمجھ چناؤ ہی چلتے رہتے آپ دیکھو ابھی لوگ سبھا کے چناؤ ہو جائیں گے ختم اس کے چار کوئی چناؤ تو کیا اس دیش میں چناؤ پر اتنا خرچ صرف ووٹر کا confidence ہونا بہت آور شکریہ آپ نے صحیح سوال اٹھائے ہے کس ووٹر کو confidence نہیں ہے مجھے لگتا کہ چند democratic rights کی بات کرنے والے لوگ ہیں ان کا confidence ہزتا ہے اور جس مرکار سے نیتا لوگ ہر چیز میں جنت کی آڑ لیتے ہیں یہ democratic rights بات کرنے والے لوگ بھی جنت کی بھارت یہ مانی سکتا ہے اگر مجھے اچھا نہیں لگا تو پرسن آنکیت کر دو آپ کا point آگیا آرند جی نشی طور پر اس کے پیچھے راجنیتک ایجنڈا ہے یہ شاید سبھی سمجھ رہے ہوں گے یہ کہنا جو آپ کے points ہیں اس کے طور پر سمجھا جانا چاہیے اکشی راہو جی چاہوں گا سنگ شیف میں جواب دیں یہ جو vv pad کی counting کی بات کہی جا رہی ہے کتنی ضروری ہے اور کتنی feasible ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی عوشکتہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو sample testing ہوتا ہے جسٹ دیکھنے کے لئے یہاں سب کچھ ٹھٹ تھا بات اور باقی اگر کوئی dispute ہوتا ہے کچھ سپیشفک ڈیمانڈ ہوتا ہے اس کے بھی پرابدھان ہے کاؤنٹنگ کے لئے لیکن کہاں تک اس کو لے جائیں گے جیسے ہمارے دوسرے پینلیسٹو بتانے لگے آپ ایک ریفرم کی راستہ ایک ریفر ریفرم راستہ مجھے ریفرم راستہ ہے بہت کوسس محنت کر ہم یہاں تک پہنچے جب جیسے جیسے سا نے کہا کہ مشین کو زیادہ بھروسہ کیا سکتا ہے ہمارے انٹرویشن کام ہوتا ہے اور آپ نہیں جانتے کہ ابھی ایم کو جو ایردگیرد جو سیسٹم ہے لیگل administrative اور سکیوریٹی سیسٹم وہ کتنا جبردست ہے کوئی نہیں جانتا ہے کون سا evm مشین کوئن سا پولنگ سٹیشن جاؤ ساڑھے دس لیکن جو اچھی بات ہے جو بڑھے اور کرے نا جیسے کہ ہم اگر کچھ چیز پولٹیکل فائننس میں کنٹرول کے لئے کر سکتے ہوں وہ بڑھ بڑھ بات ہوگا اور ترہ ترہ reform چل رہا کچھ ہے کچھ مینیفیسٹ میں اکاونٹیبیلیٹی کچھ جیرد گرد اکاونٹیبیلیٹی ہوگا اچھی بات ہوگا ہون نیشن وان الیکشن کا بات چل پڑھ یہ ابنیم تنا سے آگیا ابنیم چھو کیا سب سے پندروسط بھوٹنگ مشین جو آپ کاؤنٹنگ کر کے جیسے چار جن کو کاؤنٹنگ ہوگا ریزلٹ اسی دن کے آدھا دن میں نکل جائے ریبرش بیسکوشن کرے تو سامنے آگے سپریم کورٹ میں کیا ہونے والا ہے ایک پکشت اپنی بات رکھی ہے ابھی الیکشن کمیشن اور سرکار کا پکشت بھی آنا ہے دیکھیں ابھی سرکار کا اور ساست سور اتن سے الیکشن کمیشن کا ویو پوائنٹ اس میں آنا نمبر دوسری جو سب سے مہت بات ہے کوٹ نے بہت شبدوں میں کئی چیزیں ہمارے سمکش رکھی کہ کیا ہم بیلٹ پیپر پہ واپس جائیں یہ سمبھاؤ نہیں ہے کیا ہم اس طریقے کی پرکریہ میں پناہ گھسیں جس کے دوش پریمان پرنام ہم کو معلوم ہے آج ہم جانتے ہیں پہلے کیا رہا ہے وہ استطی میں ایمپروومنٹ ہے آپ کی اس پیٹیشن کے جریے ہم صرف یہ دیکھیں گے کیا اور کوئی بہتری ہو سکتی ہے کیا اور کچھ پوزیٹی مل سکتا ہے اس پوری پرکریہ سے ہم صرف اور صرف جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوٹ نے اپنا ایک پراؤڈ پیرامیٹر آپ جنگوں کے سمجھ رکھ دی ہیں اور اسی لیے کوٹ نے جو جب فائنلی آرگیومنٹ ہو رہا تھا اور کہا کہ کونفیڈنس بیلنگ یہ بحث کا مددہ آج کے سمجھ میں ہونا ہی نہیں چاہیے اور ریفارمز کے دوسرے بہت ساری جو دوسری چیزیں ہیں اور وہ بحث کا مددہ ہو سکتا ہے کہ اس ویجے جی آپ کا ہمارے سار جو ڑنے کے لیے اور اس کے بعد بات کریں گے جیل میں کھیجنی وال وکاس پر زبانی جنگ لیکن رکھیں گے چھوٹے سی بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے ہوں گے ائرپورٹ جیسے ایسکلیٹرز لاؤنجز فوٹ کوٹ ریلوی سٹیشن پر ہوں گے شہر شہر میٹرو اور بولٹ ٹرین بھی آرہی ہے اور پھر بھی پتا ہے موڈی جی کیا کہتے ہیں یہ تو بس ٹریلر ہے لائف ایزی بنا دی جی اور اب ہم جیت ایزی بنائیں گے ورلڈ کلاس فیسیلیٹیز کی گیارنٹی موڈی کی موڈی جی کو ووٹ دینے کی گیارنٹی ہماری کمال کا بٹن دبائیں بھاجپا کو جتائیں میں پتا ہے انویسٹرز کے لیے ایک انویسٹر پروٹیکشن فنڈ ہوتا ہے ای پی ایف لے کے اگر تمہارا ٹریٹ ایکسچینج پر ایکزیکیوٹ نہیں ہوا یا پھر کوئی گیارنٹی ڈیٹرنس والی سکین ہے تو یہ آئی پی ایف آپ کی مدد نہیں کرتا ہے اور اگر آپ کا بروکر ہی ڈیفورٹر بن جائے تو پھر آئی پی ایف آپ کو کمپنسیشن دلا سکتا ہے کہاں سے سکھا این ایس ای کی سائٹ پر سوچ کر سمجھ کر انویسٹی کر سواگت تھا آپ کا بریک کے بعد اور بات کریں گے جیل میں کیجریوال وقاس پر زبانی جنگ کیونکہ وقاس کو لے کر کے تم تمام پانی کی سمجھیاں کو لے کر کے جو جل آپورتی کی سمجھیاں ہے اس کو لے کر کے ڈلی کے ایل جی نے ایک کھلی چٹھی لکھی اروند کیجریوال کا اور اس کے بعد سے یہ زبانی جنگ شروع ہو گئی ڈلی کے ایل جی ونی کمار سکسینہ نے سی ایم اروند کیجریوال کو ایک کھلا پتر لکھا دراصل کل یہ کھلا پتر سامنے آیا اور اس کے بعد سے اس پر زبانی جنگ شروع ہو گئی پورگی دلی میں فرش بازار علاقے میں پانی کے ویواد میں ایک مہلہ کی ہتیا کا ذکر کیا گیا اس پتر میں ایل جی نے کہا کہ گھٹنا کے پیچھے پانی کے پریابت دینے کا بھرم پیدا کیا نو برشوں سے ستہ سین ڈلی سرکار کے منتری آروپ پرتیاروپ کا کھیل کھیل رہے ہیں ایل جی نے لکھا کہ یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے اس طرح کی گھٹنائیں پہلے بھی ہو چکی ہیں تو لوگ پانی کے لیے لڑکٹ رہے ہیں اب ایل جی کے پتر پر آپ اور بی جی پی کے بیت زبانی جنگ چھڑ گئی ہے تو آپ کو یہ پتر بھی دکھاتے ہیں دراصل کس طرح سے ایل جی نے ایک پتر لکھا اور اس میں صاف طور پر کہا کہ یہ جو فرش بازار میں گھٹنا ہوئی ہے یہ جو مہلا کے ہتیا کی بات ہوئی ہے یہ اپریابت پانی کے آپورتی کی بات جب کہتی ہیں آتشی تو وہ اپنی ہی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتی ہیں نو ورشوں سے اٹھائے جائیں گے اور انہوں نے کہا کی پانی کو لے کر کے فری پانی کو لے کر کے جو بھرم پھیلائے گیا ہے اس کی وجہ سے اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے یہ بار بار ہو رہا ہے اور اس پر نشچت طور پر سوال اٹھائے جانا چاہیے اروند کے جیوال جیل میں ہے اور ان کے منتری وہ بیانبازی میں ویست ہیں اور اس پورے لیٹر پتر کو لے کر کے عام آدمی پارٹی کے نیتہ سورب بھاردواج نے اس پتر کو گھٹیا بتایا انہوں نے کہا کہ کام نہ کرنے والے آدھکاریوں پر کاریوائی کرنے کی پوری شکتی راجے پال کے پاس ہے ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں اوپ راجے پال مہودے کی راجنیتی آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو مکھے منتری جیل میں ہیں ان کو پتر لکھ رہے ہیں اور پتر کے اوپر لکھ رہے ہیں اوپن لیٹر تو چیف منسٹر اس سے اور چھوٹی سوچ کا آدمی میں نے اب تک دیش کی راجنیتی میں نہیں دیکھا تو ارہوپ ارہوپ شروع ہے اور اس پر سنواتے ہیں بی جے پی نیتہ آر پی سنگھ نے کیا کچھ کہا دلیلی کے اندر آج ایک وکیٹ سی سیتی ہے مکھے منتری جیل میں اور وہ کہہ رہے میں جیل سے اپنی سرکار چلاؤں گا اب یہ حال میں راجمہ اور انہد ان کے ایک منتری نے صیفہ بھی دیا اب اس کے سات منترالے سے اب انہوں سات منتریانوں کا کون کام دیکھے گا وہ تو اسطیفہ دے چکے ہیں تو اس لیے یہ پیکشہ ہے کہ کیجری والد صاحب ایک سفدانک سسٹم سمجھیں گے اور اسطیفہ دیں گے اور کسی اور کو مکھے منتری کا کام دیں گے تاکہ دلی کا کام چل پڑے تو اس پوری خبر پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سنباتا گریش نشانہ دلی سے جڑے ہوئے ہیں اور ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے یہ معاملہ آگے چل رہا ہے گریش پانی کی جو سمجھیا ہے دراصل وہ بہت گہری ہے اور یہ جو اس کے لیے لوگوں کے بیچ میں لڑائی ہونا محلہ کے ہتیا ہو جانا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا پرشن ہے لیکن ان پرشنوں کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا ہے اور سیاست جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آروپ پرتیاروپ ہیں اس میں الجھے ہوئے ہیں نیتا آپ کیا کہیں گے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس پورے مدے کو اور خاص طور پر ان چناؤوں کے بیچ میں دیکھے نکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ جس طرح سے ڈھلی کے اوپراج جیپال ویکی سکسینہ کو یہ پتر لکھنا پڑا ہے پھلا پتر انہوں نے لکھا ہے ڈھلی کے مکہ منتری ارونت کے جریوال پر تین چار پیجو کا یہ پورا پتر ہے جت میں صاحب کہا گیا ہے کیونکہ وہ ویسے کیونکہ آمنے سامنے بات نہیں کر سکتے ڈھلی کے مکہ منتری ارونت کے جریوال پہ کیونکہ وہ جیل میں ہیں تو اس لئے انہوں نے یہ پھلا پتر لکھا اور اس نے خاص طور پر جکر کیا ہے پچھلے ایک دسک کی خاص طور پر ویکی سکسینہ جو دلی کے اوپراج پال ہیں انہوں نے اس کی چرچہ کی ہے انہوں نے کہا کہ کس طرح سے جو ہے دلی کے اندر ایک مہلہ کی ہتھیہ کر دی جاتی ہے پیجل کو لے کر پانی کی تمسکہ کو لے کر تو ایک کہیں کہیں بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے دلی سرکار کے اوپر کے پچھلے ایک دسک کے اندر کس طرح کے دلی سرکار نے انتجام کیا ہے وہ تمام باتیں انہوں نے اس کے اندر اپنے پتر میں لکھی ہیں خاص طور پر انہوں نے جو دلی کی منتری ہیں آتیسی انہوں نے تب ہی جکر اس پتر میں کیا ہے کہ کس طرح سے جو دلی کی سرکار ہے وہ وفل رہی ہے پوری طرح سے دلی کے لوگوں کو جو پیجل پہنچانے کے لیے انہوں نے خاص طور پر تمام باتوں کا جکر کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ قریب دھائی کروڑ کی جو آبادی ہے اس میں سے قریب دو کروڑ لوگوں تک ابھی بھی صحیح سے پیجل نہیں پہنچ پا رہا ہے یعنی کہ قریب 80 فیصد لوگ آج بھی کہیں نہ کہیں ایک ایک بھرم کی بات کہیں راجیپال نے اپنے پتر میں گریش کہا کہ یہ بھرم کی استطیق فری پانی کو لے کر کے جو اتپن کی گئی ہے اس کے بعد یہ سمسیائیں زیادہ پیدا ہوئی ہیں لیکن میرے کو آپ کا آوڈیا صحیح سے نہیں سنائی دی رہا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کیونکہ جس طرح سے یہ پتروں کا کھلا دور چالو ہو گیا ہے کہیں نہ کہیں ڈلی بھاجپا بھی سامنے ہیں آمادی پارٹی بھی اپنے بچاؤں میں اتر آئی ہے پوری طرح سے آسیسی جو ہے لگاتار بہنباجی کر رہی ہیں جو ڈلی کے اوپراج پال ہیں انہوں نے اپنے پتر کے مادے سے چنتہ بھی ویکٹ کیا ہے انہوں نے یہ دکھانے کا پریاد کیا ہے کہ وہ ڈلی کے ابھی باباک ہے ان کو چنتہ ہے ڈلی کے لوگ کی کس طرح سے جو لوگ ہیں ان کو پریشانی کے سامنے نہ کرنا پڑے حالانکہ انہوں نے جو اپنے پتر ہے اس میں صاف اس ورش کر دیا ہے کہ پچھلے ایک جتک کے اندر جو سویدھائیں ڈلی کی جنتہ کو ملنی چاہیئے تھی جو پانی کی سمجھتے جو لوگوں کو دوچار ہونا پڑ رہا ہے اور جو بڑی بڑی باتیں جو ڈلی کی سرکار کرتی ہے اس کے ویپریت کہنے کہیں اس سے بھی ڈلی کے اندر دکھائی دیتی ہے تو کہنے کہیں ابھی شکریہ اس تمام باتچیت اور جانکاری کے لئے گریز اور اب بات کریں گے رام جنموتسو پر رام للا کا سوڑیا بھیشیک لیکن اس سے پہلے رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے آپ کا ہی مجھ جائیے گا جلد حاضر ہوں گے تب گھر میں اگر کوئی بیمار پڑ جائے نا تو علاج کے لئے گھر بھگ جاتا تھا پیڑیاں کرج میں ڈوب جاتی تھی اور آج آج تو ہسپتال کے کھرچے کی فکر نہیں ستا تھی اور یاد ہے جب ساٹ سال میں صرف سات ایمز بنے تھے وہیں دس سال میں سولہ نئے بن گئے اور پھر بھی موڈی جی کہتے ہیں یہ تو بس ٹریلر ہے کروڑوں لوگوں کو پانچ لاکھ تک کا مفت علاج ملا ہے یہ ہے موڈی کی گارنٹی تو پھر ہم نے بھی سوچ لیا پھر ایک بار موڈی سرکار اور یہ ہے ہماری بھی گارنٹی کمال کا بٹن دبائیں بھاج پا کو جتائیں اور رام جنموتصو پر رام للا کا سوریا بھی شیک کتنا انپم کتنا دیو نظارہ رہا ہے یہ رام نومی کا آج دن ہے رام للا آج کے دن پرگٹ ہوئے تھے اور آیودھیا میں سری رام للا کا جو مندر رہا آج وہ اس کا ساکشی بنا تو دوپہر بارہ بچ کر ایک منٹ پر سوریا ابھیشیک پرارم بھوا جو قریب پانچ منٹ تک چلا اور رام للا کے مستق پر اب سوری کی کرنے جب پڑی تو پورا درش علاوکک اور دیو دکھا شردھالو نے رام للا کے درشن کو لے کر وشیش اتصاہ دیکھا جا سکتا ہے بھکتوں کی بھاری بھیڑ آیودھیادھام میں امڑی ہے صدیوں کے انتظار کے بعد ٹینٹ سے مندر میں وراجمان ہونے کے بعد پربو رام کا یہ پہلا جنموتصف تھا درشن کے ذریعے دیش ویدیش کے لوگوں نے رام للا کے دیو ویدرشن کیے اور رام ناومی کے پر پر پردھان منٹری نریندر موڈی نے دیشواسیوں کو شبکام نائم بھی دی انہوں نے کہا کہ صدیوں کے پانسو ورسوں کے انتظار کے بعد آخر بھگوان رام اپنے بھگو مندر میں بھراجمان ہوئے ہیں آج دیش صدیوں کے سادھنا کے پیڑیوں کے بنیدان کے شدی کو سیلیبریٹ کر رہا ہے اور پردھان منٹری نے اس موقع پر ایک ویڈیو بھی ریلیس کیا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں رہیو بھگو رہا ہے رہا ہے رام کے آدر رام کے ملی رام کی سکھائیں سب جگہ ایک سمان یہ پہلی رام نومی ہے جب آیودھا میں بھبیا رام مندر میں رام للا پیرا جمار ہو چکے ہیں رام بھارت کی آسکہ ہے رام آہر کا آدھار ہے رام بھارت کا بیجار ہے رام بھارت کی شیترا ہے رام بھارت کا چنٹر ہے رام بھ PARAWicsAoires رام پر بھولہ ہے رام پر بھولر ہے رام نیتی بھی ہے رام نیتی بھی ہے رام نتیتا بھی ہے رام نردتا بھی ہے رام بیو ہے مچھر ہے رام بیاپک ہے بچھو ہے بشوابتا ہے رام بیوادنگی رام سمارتھان ہے آئیے ہم سنچے پلیں سمائے کا پل پل شریف کا کنکان رام سمارتھان کو راستہ سمارتھان کے دیز دل جوڑ دے گی رام 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 بلو جے شری رام 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 بلو جے شری رام اور یہاں سے رکھ کریں گے شریع ایودیا دھام کا جہاں ہمارے سمباتا آجے مشرا اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آجے آج کا دن علاوکک ہے دیو ہے اور آپ ایودیا میں موجود ہیں کیا جانکاری دیں گے تھوڑا سنگشیپ میں دیکھیں پہلے تو پہلے وی آئی پیس کے لئے ریڈ کارپٹ بچھتا تھا آج آپ دیکھئے ریڈ کارپٹ بچھا ہے بھکتوں کے لئے لاکھوں کے بھیڑ اس وقت شریعہ ایودیا میں ہے شریعہ ایودیا میں وہ شکتی ہے جو پرپڑھم پرماتما کو بھی کرشت کر لیتی ہے اور آج تو بھگوان سوری کی کرنے اس بات کی ساکشی بنی ہے کہ کیسے بھگوان راغہوں کو وہ اتینت پریہ ہیں اور انہوں نے جب مستشک پر بھگوان شریعہ رام للا کے بھگوان راغہوں کے مستشک کا جب چمبن لیا انہوں نے اپنی سوری کی کرنوں سے تو سموچہ وشو ایک طرح سے آنند سے بھر گیا بھگوان شریعہ آنند کی سندھوں ہیں اور ان کی آنند کی ایک بھون سمپوڑ وشواتما کو ترپت کرتی ہے اور اسی لئے آج ایوڈہ میں آنند کا محول ہے اور یہ آنند کا محول آج دیر رات تک رہنے والا ہے چونکہ یہ جو سوریہ تلک ہے سوریہ بشیک اب ہر ورش ہوگا اس لئے مجھے لگتا ہے کہ شریعہ رام نو بھی ایوڈہ کی بھیویت ہوتی ہی ہے دیویہ ہوتی ہی ہے لیکن اب سنسکار کی آدھات مکتا کی اور ویجیان کا جو ایک سماویش ہمیں دکھائی دیا ہے وہ دیش اور دنیا کے اور زیادہ تیرتھیاتریوں کو وہاں پر کھیچے گا اور ہر سال آپ کو نئے ریکارڈ بنتے ہوئے دکھائی دیں گے نشی طور پر ہر سال نئے ریکارڈ بنتے ہوئے دکھائی دیں گے اور آج جس طرح سے لوگوں نے یہ دیو درشن کیا ہے ان نشی طور پر الوکک ہے پھو ہے اور لوگوں کو شاید لمبے عرصے تک بھولے نہیں بہت شکریہ اس تمام باتچیت اور جانکاری کے لیے یہ درشن ہم تک پہنچانے کے لیے اور آج کے اس وقت کے انک میں بس اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقی